بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی میٹھی چیز اور بھی ہے جس کو کھانے کے بعد استعمال کرنے سے آپ کو مختلف قسم کے امراض کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے گلڈ ہر کھانے کے بعد چھٹکی برابر گلڈ کھانے سے آپ کا جسم چست و تندرست ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں آئرن، کیلوریز، فائبر شکروس، فرکٹوس، فیٹس کاربز، مگنیشیم پوٹاشیم اور خاص نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو اس کو ہماری صحت کے لیے مفید بناتے ہیں کھانے کے بعد گڑھ کھانے کے فوائد نمبر ایک ہازمہ کھانے کے بعد گڑھ کا استعمال ہازمے کے لیے بہت مفید ہے اس لیے کیونکہ گڑھ میں فائبر پایا جاتا ہے جو کہ جسم میں مجود غزائی ذرات کو جل حضم ہونے میں مدد دیتا ہے لیکن اس کو صرف ایک چھٹکی برابر ہی کھائیں کیونکہ زیادہ گڑھ کھانا نقصان دے ثابت بھی ہو سکتا ہے نمبر دو خانسی خانسی خوشک ہو یا بلغم والی دونوں طرح سے ہمارا گلہ اور نظام تنفس متاثر ہوتا ہے اس لیے آپ تھوڑا سا گڑھ کھانے کے بعد استعمال کر لیں تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے نمبر تین قبض قبض ایک سنگین مسئلہ ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اس لیے آپ گڑھ کو ہر کھانے کے بعد استعمال کر کے پرانی قبض کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ماہرین غزائیت کے مطابق گڑھ والا گرم دودھ پینے سے قبض کا مسئلہ بھی کنٹرول ہوتا ہے ساتھ یہ جسم میں فائبر پیدا کرتا ہے جس کی مدد سے میدے کو بھی طاقت ملتی ہے نمبر چار مٹاپا ایسے افراد جو اپنے مٹاپے سے پریشان ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ضرور کھانے کے بعد گڑھ کا استعمال کریں کیونکہ یہ جسم میں کالریز کے مقدار کو کم کرتا ہے جس سے جسم میں اضافی چربی جمع نہیں ہوتی نمبر پانچ خون کی صفائی جسم کے لئے خون ضروری ہے اور اگر خون صاف ہو تو صحت بھی بہتر رہتی ہے اچھی گزہ کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے اس لئے آپ کو گڑھ کو کھانے کے بعد کھانا چاہیے آپ کے خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے گڑھ کے فوائد جو میں نے آپ کو بتائے ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ